سن رہے تھے ان کے لیے یہ عرض ہے کہ میرا موبائل آف ہو گیا تھا کیونکہ بیٹری کم تھی چارجنگ پر میں نے لگایا ہوا تھا لیکن وہ چارجر شاید سلو تھا ابھی دوسرے چارجر کے ساتھ لگایا ہے اور کوئی پتہ نہیں کہ اب یہ کیساک چلتا ہے بہرحال ٹھیک ہے جی ہم وہی سے اپنی بات شروع کرتے ہیں جہاں پہ ہم نے اس کو روکا تھا اور جہاں پہ ہم بات کر رہے تھے میں نے ابھی دوبارہ موبائل چارجنگ پر لگایا ہے اور امید ہے کہ یہ چارجر تھوڑا تیز ہے تو اب یہ جو ہے وہ موبائل باندھ نہیں ہوگا وہ تھوڑی دیر کے لیے اس نے مجھے ایک طرح کی اپشن بھی دی ہے اپشن اس نے مجھے دی ہے کہ میں دوبارہ وہی سے شروع کر لوں لیکن کوئی بات نہیں ابھی دوبارہ شروع کر لیا ہے جو دوست دیکھ رہے تھے وہ دوبارہ اس کو دیکھ سکتے ہیں تو ابھی ہم وہاں سے بات شروع کرتے ہیں جو میں قاسم ننوطوی صاحب جو ہیں ان کی میں آپ کو دکھا رہا تھا تہذیر الناس جس کے اندر انہوں نے جو بات کی ہے ختم نبوت کے متعلق اس پر بریلویوں کے جو امام ہیں احمد رضا خان صاحب بریلوی انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا ہے اور اس وجہ سے ان کو ختم نبوت کا منکر قرار دیا ہے قاسم ننوطوی صاحب کو اور انہوں نے کہا ہے کہ جو ان کو مسلمان سمجھے گا وہ بھی کافر ہے یعنی ایسا انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا ہے یہ میں آپ کو لنک اس کا فراہم کر دیتا ہوں یوٹیوب پر اور فیس بک پر اور ٹویٹر پر بھی میں بھی کرتا ہوں میرے پاس ٹویٹر کا لنک آئے تو میں ووپس تو ٹویٹر پر بھی میں یہ شیئر کر دیتا ہوں تو ابھی میں اس کے اندر سے آپ کو وہ مواد پڑھ کے سناتا ہوں جس کی وجہ سے بریلویوں کے امام احمد رضا خان بریلوی صاحب نے قاسم ننوطوی صاحب پر کفر کا فتوہ لگایا تھا اور اس کے علاوہ جو اچھا یہ کسی دوست نے شیئر کیا ہے اس کو سو چلیں وہ دیکھتے ہیں اگر کوئی اس کو شیئر کرتا ہے تو ورس اپ گروپ میں اس کو ٹک ٹوک کے لنک کو دوبارہ شیئر کر دیں کیونکہ پہلے جو شیئر تھا وہ جیب و غریب انہوں نے طریقہ رکھا ہے کہ وہ تینک کی ختم ہو گیا ہے اس پر اب کچھ بھی نہیں ہے تو ابھی دوبارہ سے اس کو جو شروع کیا گیا ہے وہاں سے ہم دیکھتے ہیں آگے تو میں آپ کو یہ دکھا رہا تھا تحزیر الناس اس پر کفر کا فتوہ لگایا ہوئے ہے اور جو ان کو مسلمان کہے وہ بھی کافر ہے اور یہ ختم نبوت ہے جو دیوبندی چھپاتے ہیں دیوبندی سب سے زیادہ احمدی مسلمانوں خلاف پرابیگنڈا کرنے میں شامل تھے لیکن کبھی بھی انہوں نے تحزیر الناس کے اندر بیان کی گئی ختم نبوت کو پبلک میں بیان نہیں کیا میں آپ کو ویسے موٹا موٹا یہ بتاتا ہوں کہ قسم ننوطوی صاحب کے مطابق جو ختم نبوت ہے اس کے لیے جو قرآن کریم کی آیت ہے جو پیش کی جاتی ہے اس میں جو خاتم نبین لفظ استعمال ہوا ہے ان کے مطابق اس کا مانا زمانہ کے لحاظ سے آخری نبین نہیں ہے یہ اہم بات ہے سمجھنے والی کہ ان کے مطابق خاتم نبین کا جو لفظ استعمال ہوا ہے قرآن کریم کے اندر اس کا مانی آخری نبی زمانہ کے لحاظ سے نہیں ہے وہ کہتے ہیں جو یہ مانی کرے وہ قرآن کا بھی گستاق ہے وہ اللہ کا بھی گستاق ہے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گستاق ہے ان کے مطابق اس کا مانا یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ذاتی ہے اور باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کی نبوت ان کی نبوت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے فیض سے ہے یا ان کی نبوہ جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوہ ذاتی ہے اور ان کی نبوہ ارضی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ سورج کی روشنی ذاتی ہے اور وہ روشنی جب ہماری دنیا کے اوپر پڑتی ہے تو دنیا بھی روشن ہو جاتی ہے لیکن دنیا کی روشنی ذاتی نہیں ہے یا دیوار کے اوپر پڑتی ہے یا آئینے کے اندر ہم چاند کو دیکھتے ہیں تو وہ جو اصل چاند ہے وہ اس کی روشنی اور چاند کی بھی روشنی ویسے ذاتی نہیں ہے چاند سے جو روشنی آتی ہے وہ بھی سورج کی روشنی ہے جو چاند سے مونکل سے ہو کر ہم تک پہنچتی ہے تو اس طرح انہوں نے یہ تصور پیش کیا اور احمد ردخہ بریلوی صاحب کے مطابق یہ کفری عقیدہ تھا اور یہ ختم نبوت کا انکار تھا اس لئے انہوں نے کفر کا فتوہ لگایا اب یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نیا اس کا ایڈیشن ہے تحضیر ناسکو سے صفحہ نمبر بارہ پر استفتا ہے یعنی کہ ایک فتوہ ہے سمجھ لیں یہ کفر ننوٹی صاحب کا استفتا کہتے ہیں سوال کو کسی بندے سے کسی علم والے بندے سے کوئی بات پوٹھی جائے اس کو استفتا کہتے ہیں اور اس کا جو جواب دیا جاتا ہے وہ فتوہ ہے فتوہ مشورے کو بھی کہتے ہیں تو وہ اس کی اپنی جو رائے ہے اس کی تحقیق کے مطابق وہ ہے یہ تو یہ سوال وہ پوچھ رہا ہے پوچھنے والا یہ میں آپ کو ابھی دکھاتا ہوں یہاں یہ دیکھیں سفحہ نمبر چودہ سے اس کا جواب شروع ہوتا ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا پڑھ کے سناتا ہوں یہ ساری کتاب میں نے پڑھ کے سنائی ہوئی ہے تو بار بار وہ پڑھ کے سنانے کی ضرورت نہیں ہے صرف میں آپ کو اس کا تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں کہ اس میں کیا لکھا ہوا ہے اس کتاب کے اندر اور کیوں اس پر کفر کا فتوہ لگایا گیا اور دیوبندی جو احمدی مسلمانوں کو ختم نبوت کا منکر کہتے ہیں تو خود کیا وہ ختم نبوت کو ویسے ہی مانتے ہیں جیسے وہ احمدی مسلمانوں کو مرمانا چاہتے ہیں تو یہ کچھ باتیں ہیں میں ایک ایکسٹینشن کر رہا ہوں کروم کے اندر تا کہ میں اس کے اوپر لکھ سکو یہ وہ ایکسٹینشن ہے برحال مرے پاس ایک اور ایکسٹینشن ہوتی تھی وہ بڑی اچھی تھی وہ میں ڈونڈ لوں گا بعد میں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں سے میں اس کو پڑھ رہا ہوں تمہید وہ کہتے ہیں جی بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول مانا خاتم النبین معلوم کرنے چاہیے تا کہ فہم جواب میں کچھ دکت نہ ہو تو امید ہے آپ سب کو یہ نظر آ رہا ہوگا تو وہ کہتے ہیں جی اس سے پہلے کہ وہ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کا جواب وہ دیں وہ خاتم النبین کا معنی آپ کو بتائیں گے کس کا معنی بتائیں گے جی خاتم النبین کا معنی یہ وہی قرآن کریم کی آیت ہے جو ہمارے سامنے پیش کی جاتی ہے اچھا جی یہ ہے جی وہ ایکسٹینشن یہ میرے پاس تھی پہلے یہ بہت اچھی ایکسٹینشن ہے میں دوبارہ اس کو دیکھتا ہوں اچھا یہاں سے میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ جو ہے نا اوپر یہ والی لائن یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے یہ دیوبندیوں نے اندر اپنی جمع نفی کرنے کے لیے اس کے ٹائٹل رکھے ہوئے ہیں حالانکہ یہ کتاب کا حصہ نہیں ہے کتاب کا حصہ یہاں سے شروع ہوتا ہے اب دوبارہ میں اس کو کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو صاف نظر آئے ٹھیک ہے یہ اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا یہاں سکرین کے اوپر وہ کہتے ہیں کہ یہ ویب پینٹ ہے اچھا بعد ہم دو سلاحات کا بل ارز جواب یہ گزارش ہے کہ اول مانا خاتم النبین معلوم کرنے چاہیے موبائل جو ہے وہ ٹک ٹاک پر دوبارہ باندھو ہو گیا ہے میں دوسرے موبائل سے